تو ابو بکر کی امامت کا مسئلہ دراصل مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور مسلمانوں کی اس مسئلہ میں نبی نے اللہ کی مردی کا فیصلہ سنایا کہ نبی کے مسلے پر نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر سندھی کھڑا کہتے ہو کہ ابو بکر نے امامت غصب کر لی ذرا یہ بتاؤ کہ کیا ابو بکر نے نبی سے کہا تھا کہ میں نماز پڑھاؤں تو نبی نے کہا تھا اور اللہ کی قسم کہتا ہوں جاؤ دنیا کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو دینی معاملات میں نبی نے اپنی مردی سے کچھ نہیں کہا جو نبی کو اللہ نے حکم دیا نبی نے وہی کہا تو ابو بکر کی امامت کا مسئلہ دراصل مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور مسلمانوں کی اس مسئلے میں نبی نے اللہ کی مردی کا فیصلہ سنایا کہ نبی کے مسلے پر نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو سکتا ہے کہا جاؤ بلاؤ کہو ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لئے سیدہ آئیشہ کھڑی ہو گئی ہائے اللہ میری اس ماں کی ذہانت پر اور اس کے عقل پر میں قربان جاؤں مثلا بلوایا اللہ نے سیدہ آئیشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے بابا بڑے نرم دل ہیں وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں ایسا کیجئے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیجئے کہ نماز پڑھا گئے اللہ کے نبی نے کہا کہ آئیشہ جاؤ جا کر کے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے پھر انہوں نے وہی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آئیشہ جاؤ جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے ایسے ہی سی بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بیماری بہت بڑھ گئی سیدنا بلال نے آزان دے دیا لوگ انتظار میں ہیں نبی ٹھیک ہوں گے باہر آئیں گے آپ اٹھنا پائیں باہر آنا پائیں اللہ اکبر کہا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس لوگوں جاؤ جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے میں پوچھتا ہوں تم نے کہا کہ ابو بکر نے امامہ چھین لی ارے میرے بھائی وہاں تو علی بھی موجود تھے اللہ کے نبی کے داماد ہیں اللہ کے نبی کے چچازات بھائی ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں عباس بھی موجود تھے اہلِ بیعت میں سے عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے اہلِ بیعت میں سے علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ اقیل بھی وہاں موجود تھے حسن بھی وہاں موجود تھے حسین بھی وہاں موجود تھے اگر تم نے کہا کہ انہوں نے خلافت چھین لی اللہ کے نبی نے اہلِ بیت میں سے کسی کو نہ بڑھایا بڑھایا تو اپنے خلیل اپنے جگری یار ابو بکر شدیک کو امامت کے لیے بڑھایا اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا تھا وہ اللہ کا حکم تھا وہ اللہ کی مرضی تھی کہ لوگوں جاؤ جا کر کہ کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے خلیل حکم نہیں دیا بلکہ دیکھا آپ نے دل ہی دل میں اتمنان کر لیا کہ لوگ ابو بکر صدیق کے پیچھے مطمئن ہیں بیماری جب حل کی ہوئی کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز ہو رہی تھی کہتے ہیں صحابہ کے پردہ ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاکا کہ باپ نے جھاکا تو لوگ خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نمازیں توڑ دیتے ہیں اپنی لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہٹ رہی تھی اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر ٹھائرے نہ ہو یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے ابو بکر جو تمہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے اللہ کی قسم اپنی جگہ پر ٹھائرے نہ ہو اللہ اکبر